اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارل سپورٹس آج انیس فروری ہے اور آج جو پاکستان سپر لیگ میں میچ کھیلا جائے گا وہ لاہور کلندر اور کوئٹا گلی ڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا شام سات بجے لاہور میں اور اس میچ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج کا میچ پوائنٹ سٹیبل پر کتنا فرق ڈال سکتا ہے آج کے میچ میں فیوریٹ ٹیم کونسی ہے اور دونوں ٹیموں کا سابقہ ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ جبکہ ٹاپ پلیئرز جو کہ کی پلیئرز ہیں اور اس کے بعد پلینگ ایلیونز میں آج کیا کیا چینجنگز ہو سکتی ہیں اس کے بعد پلینگ ایلیونز کیا ہوں گی آج کے میچ میں دونوں ٹیموں کی ان چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ لاہور کلندر جو کہ دفاعی چیمپن ہے لگاتار دو بار پی ایس ایل ٹرافی جی چکی ہے علاوہ کوئٹا گلیڈیٹرز جس نے گدشتہ میچ میں کامیابی حاصل کی اب تک کمبینیشن کے اعتبار سے وہ خاصی سٹرونگ ٹیم دکھائی دے رہی ہے اب اگر سابقہ ریکارڈ دیکھیں گو کے لاہور کلندر کا ٹریک ریکارڈ کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف انتہائی شاندار ہے آخری تینوں میچوں میں وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو شکست دے چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجموعی ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں کے درمیان سولہ میچس کھلے گئے ہیں نو میچس میں لاہور کلندر نے اور سات میچس میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے فتح حاصل کی ہے لیکن دوہزار بی سے صورتحال بلکل یک طرفہ ہے طور پر لاہور کلندر کے حق میں ہے آخری آٹھ میں سے چھے میچس میں لاہور کلندر نے کامیابی حاصل کی ہے اور صرف دو میچس میں کوئٹا گلیڈیٹرز انہیں شکست سے دو چار کر سکی ہے لیکن ماضی کے مقابلے میں یا صاحب کا چار ایڈیشنز کے مقابلے میں اس بار کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو ٹیم ہے وہ خاصی مختلف ہے ایک تو ان کی کپتانی چینج ہو چکی ہے ان کا کمبینیشن چینج ہو چکا ہے بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو کہ اس بار پہلی بار آئے ہیں جسا کہ محمد آمیر ہے سعود شکیل کو موقع دیا گیا اپننگ پر انہوں نے کمال کر دکھایا لگارتار تین تیس میچس میں وہ سکوارڈ میں شامل ہونے کے باوجود بنچ پر بیٹھے رہے تھے اور گزشتہ میچ میں ڈیبیو کیا تھا تو یہ ان کے پلیئرز ہیں جو بہت بڑا کردار دا کر سکتے ہیں اور آج کا جو بیچ ہے اگر پوائنٹ سٹیبل کی بات کریں تو یہاں پر ملتان سلتان سٹاپ پوزیشن پر ضرور موجود ہے لیکن اگر آج کوئٹا گلیڈٹس نے فتح حاصل کر لی تو وہ ٹاپ پوزیشن پر آ جائے گی چار پوائنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر لاہور کلندر کی ٹیم آج فتح حاصل کر دی ہے تو وہ پشاور ظلمی کی جگہ ٹاپ فور پوزیشن پر آ جائے گی اور ٹاپ فور ٹیموں میں شامل ہو جائے گی تو یہ دو چیزیں ہیں پوائنٹ سٹیبل کے حوالے سے دونوں ریزلٹس ایسے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کی پلیٹس کی بات کریں تو کوئٹا گلیڈٹس آج جیسن روئے اور سودھ شکیل کے علاوہ ریلی رسو کے اوپر کافی انصار کرے گی سودھ شکیل نے اور جیسن روئے نے جس طرح گدشتہ میج میں ریکارڈ 157 رنز کی شراکت قیم کی تھی تو وہ شراکت جو کہ کوئٹا گلیڈٹس کے لیے اوپننگ میں سب سے بڑی شراکت ہے اگر اس طرح کا کھیل وہ پیش کرنے میں کامیاب رہے تو کوئٹا گلیڈٹس لگاتا دوسری فتح بھی حاصل کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ لاہور کلندر صاحب زیادہ فرہان جو کہ پی ایسل میں گزشتہ میج میں پہلی 50 بنانے میں کامیاب رہے اور 158 کے سٹرائک ریٹ سے 35 گیندوں پر 53 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے اس کے علاوہ رسی وینڈ رڈلسن جو ہیں وہ شاندار کھیل پیش کرنے میں کامیاب رہے 173 سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے 71 رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے صرف 41 گیندوں پر جبکہ فخر زمان جو کہ گزشتہ میج میں بڑی پرفرمس نہیں دیے سکے تھے ان کے اوپر بھی نگائیں ہوں گی تو یہ کمبینیشنز ہیں اور اگر بولرز کی بات کریں تو شاہین افریدی گو کہ گزشتہ میج میں کسی حد تک متاثر کھن کھیل پیش کرنے میں کامیاب رہے پاور پلے میں لیکن وکٹیں حاصل نہ کرنے کے وجہ سے ان کی ٹیم مشکلات سے دو چار ہوئی اس لیے پاور پلے میں شاہین شاہ افریدی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر محمد آمیر آج کھیل رہے ہیں کوئٹا کے لیے تو محمد آمیر اور شاہین افریدی کا اصل مقابلہ ہوگا کہ پاور پلے میں بہتر کھیل کون پیش کرتا ہے اس کے علاوہ اگر پلینگ الیونز کی بات کریں تو کوئٹا گلیڈیٹرز کے جو امکانات ہیں بہت کامیں چانسز ہیں کہ پلینگ الیونز چینج کی جائے گی کیونکہ اگر آجاتے ہیں تو ویل سمیٹ اور لوری ایونز کا چانس ہوگا کہ شرفین ریدر فورڈ کے جگہ پر ان کو کھلایا جائے لیکن فیلال ایسا ہوتا ہوا دکھائی ہے اس لیے نہیں دے رہا کہ شرفین ریدر فورڈ بھی ایک اچھے ہارڈ ہٹر ہیں تو اس لیے کوئٹا گلیڈیٹرز بغیر کسی تبدیلی کے آج جائے گی جس انڈرو ایسا ہوتا ہے سالشکیل اوپننگ کریں گے ریلیز تو ون ڈاؤن پوزیشن پر جس کے بعد خواجہ نافے جو کہ ایز ایمرجنگ پلئر کھیل رہے ہیں شرفین ریدر فورڈ اور سرفراز احمد چھٹے نمبر پر جس کے بعد محمد وسیم جونئر ساتھویں محمد آمیر آٹھویں عقیل حسین نویں محمد حسین دسویں اور عبرار احمد گیارویں نمبر پر ہوں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں لاہور کلنڈر کی پلئنگ 11 میں تو اس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کھاڑی جو ابھی تک اناویلیبل تھے اگر وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں کم از کم دو چینجنگز ہو جائیں گی شائع ہو پا جائیں گے لاہور کنٹکنر کی جگہ پر جو کہ نسبتاً بہتر اپشن ہے ایز ای وکیٹ کی پر بھی ایز ای بیٹسمن بھی جبکہ سکندر رضا بھی واپس آ سکتے ہیں ٹیم میں تو آج کی جو پلئنگ 11 ہے اس میں فخر زمان اسے عددہ افران اوپننگ کریں گے رسی وینڈرڈوسن ونڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں گے جس کے بعد عبداللہ شفیق پانچمیں نمبر پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ شائع ہو پاتے ہیں شائع پر لورکنٹکنر اس کے بعد سکندر رضا اگر اویلیبل ہیں تو ان کو آج لازمی پلئنگ 11 کا حصہ بنایا جائے گا اس کے علاوہ ڈیویڈ ویسے شائع نفریدی جہانداد خان ایز ایمرجنگ پلئر جو کہ گذشتہ میچ میں بہتر بولنگ کارکردگی کا مظہرہ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں انہیں موقع دیا جائے گا اس کے علاوہ ہارس روف اور زمان خان یہ پلئنگ 11 ہوگی لاہور کلندر کی اور اگر سکندر رضا اویلیبل نہ ہوئے تو سلمان فیاز کے ساتھ ایک بار پھر جائے جائے گا جو کہ اچھے سپینر ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا جو کمبینیشن ہے سپین میں کسی حد تک بہتر دکھائی دیتا ہے تو یہ صورتحال ہے دونوں ٹیموں کی پلئنگ 11 کی اور صاحب کا ہے تو ایڈ ریکارڈ اور اگر آج کے میچ کے حوالے سے پریڈکشن کے اعتبار سے کہیں تو سکسٹی پرسنٹ بلکہ سیونٹی پرسنٹ جو چانسز ہیں وہ میں کہوں گا کہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے پاس ہیں جبکہ تیس سے پینتیس پرسنٹ جو چانس ہے وہ لاہر کلندر کا ہے یعنی کہ آج کے میچ کے لیے جو فیورٹ ٹیم ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز ہے